نبسکار دوستو اولی ریالی سٹوریز میں آپ کا سواگت ہے ایلو سی پر پاکستان کی گتی ویڈیو پر گہلی نظر رکھی جا رہی ہے دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انوشیب تین سو ستر کو ختم کر کر راج کے پنیر گرٹن کرنے کا سنکلپ گرہ منتری امیت سا نے راستبا میں کیا تھا یعنی آپ تین سو ستر کو ہٹا کر لڈاک اور جمہو کشمیر کو الگ الگ کینز ساسد پردیس بنائی جائے گا امیت سا کا کہنا ہے کہ لڈاک کے لوگوں کی کافی لمبے سمیں سے یہ مانگ تھی کہ ان کو کینز ساسد راج کا درجہ دیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اپنے لکشوں کو حاصل کر سکے یعنی اب لڈاک کینز ساسد پردیس ہوگا یہاں کوئی ویدان سبا نہیں ہوگی حالانکہ جمہو کشمیر کی الگ ویدان سبا ہوگی لیکن یہ بھی کینز ساسد پردیس ہوگا یعنی اس کی ستثی دلی کی طرح ہوگی اس کی ستثی میں اگر پاکستان کی طرف سے کچھ حرکت ہوتی ہے تو اس کے لیے سرکسہ بل اور سرکار پوری اس طرح سے مستیز ہیں حالانکہ دھارہ 370 ہٹائی جانے کے سرکار کے نینڈے کے بارے میں ہم آپ کو دوستو پہلی بتا چکے تھے حالانکہ کچھ لوگ اس پر سنسے کر رہے تھے لیکن ہماری خبریں بلکل ستروں کے آدھار پر پشٹ ہوتی ہیں شرینگر جمہو میں رات سے ہی دھارہ 144 سے لاغو کر دی گئی تھی اور ابھی وہ لگاتار جاری ہے عام لوگوں کو باہر نہ نکلنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی لوگ گروپ میں بھی باہر نہیں نکل سکتے انٹرنیٹ اور موبائلز پر روک لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی لینڈ لائن سرویس بھی روک دی گئی ہے اور سرکسہ بلوں کو سیٹلائٹ فون دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی استثیتی میں ان کے ساتھ کمیونکیشن کیا جا سکے اور استثیتی کو سمالا جا سکے جمہو میں ہی سی ارپی اپ کی چالیس کمپنیاں تینات کی گئی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کئی دن پہلے ہی جمہو کسیوین میں ہجاروں کی سنکھیا میترک سرکسہ بلوں کو تینات کیا جا چکا ہے یعنی سرکار پوری طرح سے پلپرف سرکسہ کے ساتھ تیار ہے اور اس کی نگرانی خود راشتے سرکسہ سلاکار عجید ڈوبال کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں